السلام علیکم دوستوں دوستوں پیر ظلف خیر صاحب اپنے کتاب میں لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والوں ہرگز آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی معاملے میں اللہ رب العزت کی سچی فرور برداری اس کے رسول کی سچی فرور برداری میں مزمر ہے اور اطاعت اور فرور برداری کا تعلق عدف سے ہوتا ہے لہٰذا اس آیت مبارکہ میں امت مسلمہ کو عدب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی گئی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے لہٰذا انہوں نے دلوں کے تخویے کے ساتھ ساتھ دبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری عدب کا اس خدر لحاظ کیا کہ کسی کام میں نبی علیہ وسلم سے پہلنے ہی کیا کرتے تھے بات کرتے تھے پشت آواز کے ساتھ اور بیٹھتے تھے اس طرح کے جیسے سر پر پرندہ بیٹھا ہو ان کے سینے میں نبی علیہ وسلم سے معمور اور ان کے روز شب عمال صالح سے بھرپور اور ان کی زندگیاں بے عدبی سے کوسو دور اس لیے اس جماعت کے مطالق فرمانِ الٰہی ہے وہی ہے جن کے دل جانچے اللہ نے عدب کے واسطے ان کے لیے معافی ہے اور بڑا عجر ہے اس آیتِ قرآنی کو اکچا کر کے غور کیا جائے تو یہ بات نکھر کر سامنے آتی ہے کہ پروردگارِ عالم نے ایک طرف تو عدبِ نبی علیہ وسلم بجالانے کی آیت نازل فرمائی دوسری طرف ان تمام امور کی بائقمی فرمائی جو عدبِ نبی علیہ وسلم کے خلاف تھے جہاں عدب بجالانے کا حکم دیا وہاں بے عدی کی ممانیت بھی فرما دی گویا پسندیدہ اور ناپسندیدہ دونوں طرف کے امور کی وضاحت فرما دی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی نے اس باب میں ایسی روشن مثالیں خیام کی ہیں کہ آج بھی امتِ مسلمہ کے لیے روشنی کے مینار کا کام دیتی ہے دوستو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لے ساتھ میں بل ایکن کو بھی دبا دے مزید ویڈیوز اپلوڈ ہوتے رہیں گی پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ